اسلام علیکم ویورز یہ گفٹ ہے آپ کے لئے پر آپ کو اس سے پہلی کام کرنا ہوگا کام کیا کرنا ہوگا چلیں دیکھتے ہیں مرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولے اور میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز دیکھنے کے لئے بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے ویڈیو اچھی لگے تو تھمز اپ دیں اب چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف ہم بنا کیا رہے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں پانچ منٹ میں بننے والے آلونڈے جی میں نے آپ سے گفٹ کا ذکر کیا تھا یہ واقعی گفٹ آپ کے لئے ہیں آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں ڈن لکھیں جی آپ نے کمنٹس میں اپنا نام لکھنا ہے اور ساڑھ ڈن لکھنا ہے تو انشاءاللہ آپ کو ہم قرآن دازی میں شامل کر کے اور پھر آپ تک ہم گفٹ سرور پہنچائیں گے جی چلتے ہیں کیا کر رہے ہیں آپ دیکھ ہی رہے ہیں جیسے کہ میں نے پیاس کے ساتھ ہری مرچیں تھوڑی سی فرائی کی دیں اب اس کے ساتھ اس میں آلو ڈالے تھے بس اس کو ہم تھوڑا تھوڑا فرائی کریں جب میرا دال کانے کو دل نہ کر رہا ہو سبزی کھانے کو دل نہ کر رہا ہو پانچ منٹ میں ایک پک ریسپی ہے بننے والی چاہے آپ ریٹ کے اندر سینڈوچ لگا کے اس کو بنائیں یا آپ پراتھے کے ساتھ کھیں روٹی کے ساتھ کھیں تو یقین مانے یہ بہت ہی مزیدار ریسپی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور بہت ہی آسان ہے اب بس اس میں سمپل جانے لگی ہیں مرچیں اور نمک اور حلدی اور بس آپ نے اس کو تھوڑا سا ہلا کر ساتھ ہی ٹماٹر ڈال لی ہیں تاکہ مرچیں جلیں نہیں کیونکہ یہ جلتی ہیں اور پھر چھنکیں آتی ہیں اسی لئے آپ یہ دیکھیں میں ابھی ساتھ ہی ٹماٹر ڈال دی ہے ایکچلی میرے ساتھ یہاں پر میری بیٹی ہوتی ہے جس کو ککنگ کا بہت شاک ہے اور وہ مجھے تھوڑا تھوڑا تنگ کر رہی ہوتی ہے ویڈیو بنا رہی ہوتی ہے اور بڑی فنی فنی باتیں کر رہی ہوتی ہے کسی دن آپ کو وہ بھی سن راؤں گی یہ دیکھیں ہم نے کیا اس کو مکس مکس کر کے ہم تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تاکہ آلو کچھے نہیں رہ جائے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کتنا پیارا کلر آ گیا ہے اور دیکھنے میں اتنی مزیدار لگ رہی ہے لیکن آلو بھی تھوڑا سا کچھے ہیں اس لئے میں نے تھوڑا پانی ڈالیں اور تھوڑا مکس کرنے کے بعد پھر میں اس کو ڈککن کے ساتھ کور کروں گی آپ کو میں پوری ویڈیو اس لئے نہیں دکھاتی تھوڑا کٹ آف کر دیتی ہوں کہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے لیکن مین چیز میں آپ کو دکھا دیتی ہوں بہت شکریہ جن لوگوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہے اور جنہوں نے نہیں کیا انتر ریکویسٹ ہے کہ سبسکرائب کریں اور قرآن دازی میں شامل ہو جائیں تینک کیو یہ دیکھیں اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کاش آپ کو خوشبو بھی سنگا سکتے اور مو میں پانی بھی بہت آ رہا ہے یہ گیا تھوڑا سا پانی اور اور دو سے تین منٹ کے لیے تھوڑا سا اور پکے گا بس جیسے ہی تھوڑا سا پانی خوشک ہوگا اور تھوڑا سا آلو کر لیں گے تو پھر ہم اس میں دیکھیں کیا کرتے ہیں یہاں پر میں نے میں نے نہیں یہاں پر فاطمہ نے انڈوں کو بیٹ کر دیا تھا میں انڈے بیٹ نہیں کر کے ڈالتی میں انڈے ایسے ہی ڈال کے اس کو کور کر دیتی ہوں دو سے تین منٹ میں وہ بہت اچھے سے پک جاتے ہیں اور وہ بہت اچھے لگتے ہیں یہ دیکھیں فاطمہ نے بیٹ کر دیئے تھے تو وہ مجھے ڈالنے پڑے اور میں نے اس میں زیادہ انڈے بھی نہیں ڈالنے تھے اس لئے میں نے اس میں تین انڈے ڈال لیا آپ چاہیں تو اپنی کونٹیٹی کے حساب سے اس میں انڈے کام اور زیادہ کر سکتے ہیں دو سے تین منٹ بعد یہ دیکھیں انکور کیا اس کو میں نے اور آپ دیکھ لیں کہ یہ کیسا تھا اس ٹیچ پہ آکے آپ اس کو زیادہ مت ہلائیے گا اگر دم کی آگ بھی ہوگی تو پھر بھی یہ کور ریک کافی اچھے سے پک جائے گا یہ لیں جی ویورس بس ایک سے دو منٹ میں ہماری یہ ریسپی بالکل ریڈی ہے اب آپ اس میں ڈالیں گرم مسالہ گرم مسالہ ڈالنے کے بعد آپ اس کو کریں میکس اور ساتھ ڈالیں ہرا دھنیا کیونکہ میرے پاس نہیں تھا میں نے نہیں ڈالا آپ چاہیں تو ڈال سکتے ہیں اس کو کریں اچھے سے میکس اور اس کو ڈش آؤٹ کریں اور اس کو پراتھے کے ساتھ برڈ کے ساتھ کھائیں ناشتے میں کھائیں کھانے میں کھائیں جس میں مرضی جون سے ٹائم پر مرضی کھائیں نہیں تو سنیک بنائیں سینڈوچ بنائیں ٹی ٹائم کے ساتھ تو بہت ہی دلیشیس لگے گا ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ اور اسی طرح ہمیں لائک کیا کریں سبسکرائب کیا کریں تینکیو تینکیو ویڈیو تینکیو تینکیو